بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامی اور تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل وزرٹ کریں اپنے عرابی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے اہد سلطنت میں قبیلہ بنی حنفیہ میں حجدر بن مالک نامنی ایک بڑا ڈاکو تھا سینکروں قتل و غارت کر چکا تھا جب اس نے اہل حجر پر ڈاکا ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاکم یمامہ کو ڈانڈ کر خط لکھا کہ تُو یہ کیا کر رہا ہے اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا فوراں حجدر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بیش دو حجاج کے کہر و غضب اور کہرمانی حکومت کے خوف سے لوگ ویسے ہی تھراتے تھے خط پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت نظر آگئی قبیلہ بنی مرموعہ دینی ہنزلہ کے حشیار اور بہادر لوگوں کو بلا کر ان کے لئے ایک بڑا انعام مقرر کیا کہ وہ حجدر کو قتل کر دیں یا قید کر کے لے آئیں یہ لوگ اس کی تلاش میں نکلے جب اس کے متسکر کے قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں حجدر کو ان پر اعتماد ہو گیا اور ساتھ رہنے کی اجازت دے دی یہ سب لوگ حجدر کے ساتھ رہنے لگے یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا حاکم یمامہ نے انہیں لوگوں کے ساتھ حجاج کے پاس روانہ کر دیا اور ان لوگوں کو مسائی بلیگیا کا حال حجاج کو لکھ بیچا حجدر جب حجاج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف وہ خونخور انسان ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے مگر اس کی جرت دیکھئے کہ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے امادہ کیا تو کہا تین چیزوں نے ایک اپنے دل کی جرت و شجاع دوسرے بادشاہ کا ظلم تیسرے زمانے کے حوادث حجاج نے کہا تجھ سے وہ کیا بات سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیری جرت بھڑی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانے کے حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے حجدر نے کہا امیر مجھے آزمائیے تو مجھے بہتر سیاسی شہ سوار اپنی رائت میں سب سے زیادہ خیر خواہ پائیں گے اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں نے اپنی آپ کو اس پر غالب پایا ہے حجاج نے کہا اچھا ہم تمہیں آزماتی ہیں اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں ایک میدان میں چھوڑتی ہیں جس میں ایک شیر ہوگا اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچے اور اگر تُو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تجھے ازاد کر دیں گے حجاج نے نہایت خوشی سے اس کو قبول کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو میری این آرسو ہے ضرور ایسا کیجئے حجاج نے کہا صرف یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے ازاد چھوڑ دیں بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں بھاری بھاری بیڑیاں ہوں گی اور دہنا ہاتھ گردن میں باندھ دیا جائے گا صرف بھائیں ہاتھ کھلا رہے گا اس میں تلوار دی جائے گی حجاج نے اس کو بھی قبول کیا حجاج نے شیر کے آنے تک حجاج کو جیل خانہ میں قید کر دیا اور اپنے متحد حاکم کو حکم دیا کہ ایک شیر کہیں سے گرفتار کر کے لیا جائے احکام نے فوراں ایک ببر شرم ہیہ کر دیا جب شیر آیا تو اس کو ایک محصور میدان میں چھوڑ دیا اور تین دن تک اس کو بوکھا رکھا گیا اس کے بعد حجدر کے پاؤں بیڑیوں میں اور دہنا ہاتھ گردن میں باندھ کر لیا گیا بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا حجدر اس کو دیکھ کر ایک رجزیاں ترانا پڑنے لگا جب شیر نے اس کو دیکھا تو نہایت زور سے دھاڑا اور انگڑائی لے کر حجدر کی طرف بڑھا جب شیر بلکل قریب آ پہنچا اور ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو حجدر نے زور سے جست کی اور اس زور سے شیر پر تلوار کا وار کیا کہ ایک وار میں شیر ختم ہو کر زمین پر گرا اور ادھر حجدر پیروں کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا پڑا حجاج اور اس کے انوان ایک دریچے سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا ادھر حجدر اٹھا اور حجاج سے خطاب کر کے فی البدی آئیے یا شیر پڑے اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو اے حجاج میں تیرے انام کا بھی امیدوار ہوں عورتیں تو یہ سمجھتی تھیں کہ میں لوٹ کر نہ ہوں گا کیونکہ وہ شہروں کی غیرت پر پورا بروسہ نہیں رکھتی اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر شیر کے مقابلے سے پہلو تہی کی تو حجاج کے ہاتھ سے نجات نہیں پاسکتا حجاج نے کہا اب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بڑا انام دیں اور چاہو تو تمہیں بالکل ازاد چھوڑ دیں حجدر نے کہا کہ نہیں میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں چنانچہ حجدر نے اس کے لیے اور اس کے سب گھر والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے تھینکس پار واشنگ فار مور سٹوریز